اسلام علیکم ناظرین دی میس پروپرٹیز میں خوش آمدید پیشے قدمت ہے دھائی مرلے کا ڈبل سٹوری مکان نہر کے بلکل ہی قریب ہی تقریباً چودہ فٹ فرنٹ کے ساتھ اور پندرہ فٹ گلی ہے اس کی فرنٹ ٹیلیویشن دیکھنے کے بعد آپ کو رائٹ سیٹ پہ اور لیٹ سیٹ پہ آپ کو باہر کا نظارہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں اس گھر میں تین بیڈروم اور چار وائش روم پہ گھر یہ مشتمل ہے یہ گھر دو ہزار اٹھارہ میں تعمیر کیا گیا ہے مضبوط گھر ہے سالڈ گھر ہے گھر کے اندر اس وقت ہم یہاں پر ٹی وی لانچ میں کھڑے ہیں ایک بیڈروم اور ایک وائش روم نیچے ہے اور ایک کچن نیچے ہے اور ایک کچن اوپر ہے اور اوپر جہاں دو بیڈروم اور دو وائش روم اور ایک وائش روم چھت پر موجود ہے اس وقت دیکھیں کچن پر یہاں پر موجود ہے گھر سالڈ ہے مضبوط ہے ریجسٹری اور انتقال پر یہ گھر موجود ہے یہ چھت پر سیلنگ بھی لگی ہوئی ہے بس آپ نے اس گھر میں جو بھی پرچیس کرے گا اس کو پینٹ کروانا ہے بہترین گھر مضبوط گھر نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں ماربل لگا ہوا ہے چلیں جی آپ اس وقت چلتے ہیں نیچے والے بیڈروم کی جانب یہ دیکھیں چھت پر سیلنگ موجود ہے بس جو بھی پرچیس کرے گا اس نے پینٹ کروانا ہے مناسب قیمت مناسب دام ہے چھوٹی فیملی کے لیے بہت ہی بہترین اور بہت ہی خوبصورت گھر یہ دیکھیں اس وقت یہ اپن گیلری ہے اور ساتھ ہی اس کے جو ہے واشروم ہے واشروم بھی کمپلیٹ ہے چھت میں سیلنگ موجود ہے دیواریں پینٹ کیا ہوا ہے ٹائل لگی ہوئی ہے پانی کا سسٹم بلکل ٹھیک ہے ایکوریٹ سسٹم ہے وہ فیملی جو کہ چھوٹے گھر لینے کی خواہش مند ہے وہ فیملی جو نہر کے مارکٹ کے بلکل قریب گھر لینے کی خواہش مند ہے ان کے لیے یہ گھر جو ہے بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی بہترین گھر ہے اس وقت جیے ہم جو ہے اوپر فس فلور میں داخل ہو چکے ہیں جیسے ہی داخل ہوں گے تو نیچے اس کے ٹی وی لانچ ہے اسے جگہ پر اور اوپر جو ہے اس کے یہاں پر کچن بنایا گیا ہے ایک بیڈروم رائٹ سیٹ پہ ہے جس میں ہمیں اسے داخل ہو چکے ہیں نیچے فرش پہ ماربل ہے چھت پہ سیلنگ کا کام کیا ہوا ہے اور ساتھ میں اٹیچ واش روم بھی موجود ہے آپ کو واش روم بھی اندر سے دکھا دیتے ہیں سینٹری ورک ٹائلز ورک وارٹر کنیکشن ہر چیز کمپلیٹ ہے اور چھت پہ سیلنگ بھی موجود ہے چلیں جی اب آپ کو جہے یہاں پر جو باہر والے کچن ہے ادھر بھی آپ کو نظارہ دکھا دیتے ہیں یہاں پر بھی دیکھیں چھت پہ سیلنگ موجود ہے کچن بھی ہے نیچے فرش پہ ماربل لگا ہوا ہے یہ اوپر جانے کا رستہ ہے یہاں پر بھی سیلنگ بھی ماربل لگا ہوا ہے چلیں جی اب جو لیفٹ سائٹ پہ ایک بیٹروم ہے وہاں پر آپ کو میں اندر کا دکھا دیتا ہوں یہاں پر دیکھیں اوپن باہر والے سائٹ پر جو ہے ٹیرس ہے یہاں پر بھی دیکھیں پراپر نکاس کا نظام ہے ماربل لگا ہوا ہے اور ساتھ ہی اس کے اٹیچ واشروم ہے یہ تیسرا واشروم ہے یہاں پر دیکھیں سینیٹری ورک ٹائلز ورک اور چھت پہ سیلنگ کا ورک موجود ہے یہ مکان تقریباں جو ہے ڈھائی مرلے سے تھوڑا سا اوپر ہے نہر کے بلکل قریب ہے مارکٹ کی بلکل قریب ہے چلے جی اب چھت کے جانب چڑھتے ہیں یہاں پر بھی سیڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ماربل لگا ہوا ہے اس گھر میں ایک مزے کی بات یہ ہے کہ یہاں پر ٹوٹل چار واشروم ہے چھت پر بھی ایک واشروم ہے جیسے ہم داخل ہوں گے تو یہاں پر ممٹی بنائی ہوئی ہے اور اس ممٹی کے دو دروازے ہیں ایک رائٹ سائٹ پر رستہ جاتا ہے یہاں پر آپ کو دکھا دیتے ہیں کہ یہ دیکھیں اوپر اگر آپ کوئی بھی مشین وغیرہ لگانا چاہتے ہیں کپڑے دونا چاہتے ہیں تو دو فیملی کے لیے دو چھوٹی فیملی کے لیے بہت ہی بہترین گھر ہے اس وقت یہ گھر جو رہنے والے ہیں وہ اس کو استعمال واشروم وہ رپورہ نہیں کرتے اس لئے اس کی حالت کچھ اس طرح کی ہے چھت میں آپ کو دکھا دیتے ہیں ٹینکی بلگی ہوئی ہے اب اسی طرح سے اوپر لیفٹ سیٹ پر آپ کو ممٹی کے باہر جو نظارہ ہے وہ بھی آپ کو دکھا دیتے ہیں اب تک کے لیے ناظرین اتنا ہی چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجئے گا مکان اچھا لگے تو پرچیس کیجئے گا